بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مل جائیں گے مطلب ہماری کورس کی انفرمیشن اور بھی دیفرنٹ آن لائن دنیا کی جتنی بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ الحمدللہ دیار آر سو مینی انفرمیشن مٹیریل سو مینی امپورٹن انفرمیشن آر اویلیبن ان آر ویب سائٹ آج ہم ڈسکس کرنے ہوا لئے پارٹس او سیچ میں نے پہلے لیکچر میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی انگلیش کی بنیاد کیا ہے کہ میں کیا چاہیے ورڈ بینک کے بارے میں انہوں نے ڈسکس کیا تھا تو آج ہماری نیکس کلاس ہے آج ہم ڈسکس کریں گے بھائی پارٹس او سپیچ کے بارے میں اب پارٹس او سپیچ اگر آپ نے اس کے ہ ہمارے پاس ہماری ویب سیٹ میں پورے اس کے نوٹ جو ہیں وہ آویلیبال ہیں ریٹن فرم میں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا یہاں پہ جو ایریا بنا ہوگا اور یہاں پہ سرچ پہ آگے آپ نے لکھ دینا ہے پارٹس آب سپیچ تو یہاں پہ ہم نے پارٹس آب سپیچ پہ کلک کیا انٹر کیا تو آپ کے سامنے یہ ہمارے پارٹس آب سپیچ آگئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ویب سیٹ پہ اور آنا مہتاب آلم صاحب نے لکھیں ہوئی ہیں اور ماشاء اللہ بہت اچھے ٹیچر ہیں اور اب ہم پارٹس آب سپیچ کو آپ نے ریٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ریٹ مور پہ آپ نے کلک کر دینا اب ہمارا پارٹس آب سپیچ کا سیکشن آپ کے سامنے شروع ہو چکا ہے پارٹس آب سپیچ کیا ہیں بھئی یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے پہلی لائن کو ریٹ کرتے ہیں کہ بھئی پہلی لائن میں کیا کہا جا رہا ہے پارٹس آب سپیچ ان انگلیش بھئی آج ہم پارٹس آب سپیچ کو ڈسکس کرنے والے ہیں ویڈ اگزیم پل وٹ آر دا پارٹس آب سپیچ بھئی پارٹس آب سپیچ ہیں کیا وین بھی ٹالک اور سپیک ان ورڈ ان آور آن لینگویج وی سی اینیتھنگ کہ بھئی جب ہم بول رہے ہوتے ہیں سپیک کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ورڈس ہوتے ہیں ہماری لینگویج کے ورڈس ہوتے ہیں اور ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں it has a name everything we use in our konceltation has a name کہ بھئی ہم اگر کوئی بھی بات کر رہے ہیں تو ہم اس میں کس چیز کا نیم لے رہے ہوتے ہیں کہ مطلب اگر میں بات شیط کر رہا ہوں تو میں کہوں گا بھئی میں احمد ایسا ہے علی ایسا ہے اس کے بعد اگر میں کمپیوٹر کی بات کر رہا ہوں کہ بھئی یہ کمپیوٹر ایسا ہے کوئی نام ہوتا ہے اب یہاں پہ بات کی جاری ہے کہ ہر چیز کے ڈیفرنٹ پارٹس ہوتے ہیں اگر یہاں پہ میں ووچ کی اگزیمپل لے لوں تو ووچ ڈیفرنٹ پارٹس سے بنی ہوتے ہیں بھئی اس میں اس کا جو ڈیزائن لوگو ہوگا اس کی چین ہوگی یا اس کا سٹرپ ہوگا اس کے بعد اس میں ڈیفرنٹ مٹیریلز ہوں گے ایک مشین ہوگی اس کے اندر اس کے بعد اس کی نیڈلز ہوں گی تو یہاں پہ ڈیفرنٹ اس کے پارٹس ہیں لیکن ہم اس کو کیا ٹوٹل ایک نام دے رہے ہیں گریس ووچ کا نام دے رہے ہیں ووچ کا نام دے رہے ہیں ٹیبر کلوک ووچ کا نام دے رہے ہیں ٹائم ووچ کا نام دے رہے ہیں تو یہ یہاں پہ یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھائی جاری ہے کہ بھئی ہر ہو چیز جو ہم اپنی گنورسیشن بات چیز میں یوز کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اب یہاں پہ پارٹس او سپیچ کی بات کریں تو there are 8 categories of part of speech in english in english میں 8 categories 8 types کے parts of speech ہمارے پاس these 8 parts of speech help us to make a sentence بھئی اگر آپ نے کوئی sentence بنانا ہے بزایر سی بات ہے انگلیش میں آپ نے کسی سے باتشیت کرنی ہے تو آپ ایک sentence بنااؤں گے جس طرح میں کہتا ہوں my name is salman I am the student of junior commercial college I am here to provide a computer lecture to provide a parts of speech lecture تو یہاں پہ میں ایک sentence کو use کر رہا ہوں with the help of parts of speech تو اگر آپ نے انگلیش میں conversation مطلب باتشیت کرنے تو آپ کو ان parts of speech کی knowledge ضرور ہون چاہیے اب next line کو ہم read کرتے ہیں as we know english vocabulary and tenses are the most important in learning english simulant following this part of speech as well اب ہم یہ سب کو پتا ہے کہ انگلیش بولنے کے لئے vocabulary بہت ضروری ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کا meaning ہی نہیں آتا انگلیش میں تو میں اس کے بارے میں کیا بات کروں گا اب مثال کے طور پہ بھائی میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اب یہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے یہاں پہ گلاس پڑا ہوا ہے کولر پڑا ہوا ہے وہ اب اب مجھے ان کے different words ہوں گے اب مجھے پتا ہی نہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں انگلیش میں تو میں کیسے بولوں گا اب مجھے تو اب پتا ہے کہ بھائی سے انگلیش میں کہتے ہیں کولر اگر مجھے نہ پتا ہو تو پھر میں اپنی زبان میں کہتا ہوں گا بھائی یہ جس میں وہ کیا ہے جس برطن میں پانی ہے تو اس کو یہ اس طرح کر لو انگلیش کے لئے ہمیں یہ پتا ہے کہ امپورٹنس ہے vocabulary کی کہ بھائی ہمیں میننگ سانے چاہیے ورڈز کے کیا ہیں اب یہاں پہ کمپیوٹر پڑا ہوئے تو میں اسے نیم نے اسے دیا گیا کمپیوٹر تو میں اسے کمپیوٹر بلا رہا ہوں اب مجھے نہ پتا ہو تو میں اسے یہ کہوں گا بھائی یہ جو ڈبا سا ہے جس میں ہمیں چیزیں شو ہو رہی ہیں ہمارے سامنے یہ بھائی اس میں ہم ڈالج گین کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہمیں tenses اور vocabulary اب vocabulary کی بات ہوگی جی ورڈز کی میننگ سا ہمیں پتا ہونے چاہیے اب tenses کے ہیں کہ ہم سب کو پتا ہے ہم پڑتے ہیں بھی آئے ہیں بچ من سے کہ تین tenses ہیں ان کو ہمیں پتا ہونا چاہیے ان کو مدنظر رکھے بات ہوتی ہے کہ بھائی اگر present کی بات ہو رہی ہے تو ہم present tense کا use کریں گے اگر past کی بات ہو رہی ہے تو past tense کا future کی بات ہو رہی ہے future کا ہم پرے بات کریں گے tenses بھی ہمیں پتا ہے کہ ان کی importance کیا ہے کہ ہماری انگلیس کنورسیشن میں کہ بھائی اگر بات present میں ہو رہی ہے تو present کے tense use کریں گے past میں ہو رہی ہے تو past کے tense یوز کریں گے اور اگر فیچر کی ہو رہی تو فیچر کے ٹینس یوز کریں گے اب اسی طرح انہوں نے بتایا کہ اگر وکیبلری اور ٹینس کی ہمیں امپورٹنس پتا ہے اسی طرح پارٹس آف سپیچ کی بھی ایک امپورٹنس ہے انہی کی طرح اب اب یہاں پہ ہم آجتے ہیں جناب اپنی پارٹس آف سپیچ کی لسٹ میں کہ بھئی ہمارے کون کون سے پارٹس آف سپیچ اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ نے ان میں سے زیادہ پارٹس آف سپیچ کا کوئی پتہ بھی ہوگا کیونکہ یہ آپ بچپن سے پڑھتے ہا رہے ہیں سنتے ہا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں بھئی ان کو ایکسپلور کرتے ہیں تو ہمارا پہلا جو پارٹس آف سپیچ ہے وہ ہے ناؤن اب یہاں پہ اگر ڈیفرنٹ سوڈنٹس بہتے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ ناؤن کہتے ہیں ناؤن کسے کہتے ہیں تو ہم ناؤن کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ناؤن ہے کیا ناؤن جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے کسی بھی چیز کے نام کو کسی پرسن کو ریپریزنٹ کرتا ہے کسی چیز کو ریپریزنٹ کرتا ہے کسی جگہ کو اب یہاں بھی اگزیمپل لے لیتے ہیں ہم تو بھئی فور اگزیمپل رانہ مہتاب عالم تو یہ کیا ہے یہ ایک نام ہے اگر یہ ایک نام ہے تو اس کا مطلب ہم اوپر پڑھ کے آئیں کہ ناؤن ریپریزنٹ دا نیم اس کا مطلب یہ جو نام ہے کوئی بھی نام ہو تو وہ ہوگا ناؤن اب پلیس کی بات ہو جائے اسلام آباد ہو گیا لاہور ہو گیا جتنے بھی ڈیفرنٹ سٹیٹیز ہو گئے ڈیفرنٹ سٹریٹس نیمز ہو گئے تو جتنی اتنی پلیس ہے جو کوئی بھی پلیس ہے تو اس کو ہم ناؤن کہیں گے اب اور تنگ اب کوئی بھی چیز ہو گئی کمپیوٹر ہو گیا لیپ ٹوپ ہو گیا کی بورڈ ہو گیا تو یہ ساری تنگس میں آجیں گے اور یہ بھی ناؤن ہی ہے اب ہماری نیکس کٹیگری کی طرف ہم آجاتے ہیں جناب پرو ناؤن بھئی یہ پرو ناؤن کی چیز ہے بھئی ناؤن کی جگہ یوز ہونے والی چیز کو پرو ناؤن کہتے ہیں میں فضل اس کو ڈسکس کرنے گا رہا ہوں what is our pronoun we can use pronoun instead of noun بھئی ہم pronoun کی جگہ جس چیز کو یوز کر سکتے ہیں اسے pronoun کہتے ہیں اب میں آپ کو اسے explain کرتا ہوں کہ بھئی he she who they it are the pronouns بھئی he she who they pronouns بھئی یہ کیسے pronoun ہے اب دیکھیں جب میں اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا کوئی lecture دینا تو میرے سامنے students بیٹھے ہوئے ہیں اب اول تو آخر مجھے students کے name پتا ہوں گے کہ بھئی علی تم یہاں پہ بیٹھے ہو سبحان یہ شرارت نہ کرو یہاں پہ بیٹھ جاؤ تو میں یہ کہوں گا اب مجھے ان کا نام نہیں آتا بھئی چانس مجھے ان کا name نہیں آرہا تو میں کہوں گا he یا اس کے بارے میں اگر میں بات کر رہا ہوں ویسے تو میں یہ کہوں گا mr sit down اب یہاں میں mr bs use pronoun کی use میں ہو رہا ہے کیونکہ میں اس کا name نہیں دے رہا لیکن اب یہاں پہ he she who they دے کے ہم use کے بات کر رہے ہیں تو میں اگر سبحان کے بارے میں اپنے principal ساتھ سے بات کروں کہ سر جی یہ مچہ تنگ کر رہا ہے he is a bad student sir he is a bad student sir say that کہ سبحان is a good or bad student i say that sir he is a bad student کہ سر جی یہ برا student اب میں جا ہے یہاں پہ اس کا نام نہیں دے رہا میں یہاں پہ اسے مخاطب کر رہا ہوں اور اب male gender کے لئے جو جی use ہوتی ہے منہ نے فرس کلاس میں بھی سیکھا تھا کہ وہ he ہے اسی طرح she بھی اسی طرح use ہوگا کہ she is a nice girl she is a talented girl she is a intelligent girl تو یہاں پہ اسے مخاطب کیا جا رہا ہے یہاں پہ لڑکی کا نام نہیں لیا جا رہا کوئی woman ہے تو ان کا نام لیا جا رہا ہے ان کو اس طرح مخاطب کیا جا رہا ہے female gender کے لئے she use ہوتا ہے اب وہی جس طرح کہتا ہوں کہ بھئی یہ میں ہوں یہ میرا دوست ہے اور یہ ہم کپیوٹر کی knowledge لے رہے ہیں تو اس طرح یہاں پہ وہی use ہو رہا ہے وہی یعنی ہم اب یہاں پہ دو چار بندے بیٹھے ہو میرے ساتھ تو میں یہ نہیں کہوں گا بھئی یہ میرا نام ہے یہ میرا نام سلوان ہے اس کا نام علی ہے اس کا نام سبحان ہے اس کا نام شیعان ہے یہ تو میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا we we are sitting in the classroom we are sitting here to gain a knowledge کپیوٹر knowledge تو ہم یہ use کریں گے اب دے اب میں یہاں پہ میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں تو میں ان کو یہ نہیں ایک ایک نام پکارتا رہا بھئی تم یہ تم یہ میں کہوں گا اب مجھ سے کوئی آگے بوچھے بھئی شور کون کر رہا ہے میں کہوں گا دے they all are making noise in the class بھئی یہ سارے کلاس میں بھئی شور کر رہے ہیں تو یہاں پہ جب کمبائن سب کو مخاطب کیا جائے تو دے use ہوگا اور کمبائن اگر سب کو کہا جائے کہ بھئی ہم یہ کام کر رہے تو ہم بوئی کو use کریں گے تو یہ پروناؤن ہے جو ہم کسی نام کی جگہ ہم ایک نام کی جیسے رانہ مہتاب عالم is the admin of this website رانہ مہتاب عالم صاحب وہ اس ویب سائٹ کے admin اب یہ ایک سنٹینس ہے یہاں پہ ہم نے ایک نام یوز ہوئے ہوئے ہیں کہ رانہ مہتاب عالم یوز ہوئے ہیں ایک تھنک ایک ویب سائٹ کا یوز ہوئا ہوئے ہیں تو ہی ٹائپس یونیک کونٹینٹ انٹ اب یہاں پہ ہم نے اسی لائن کو یوز کیا ہے لیکن اب یہاں پہ ہم نے اسے پروناؤن میں کنورٹ کر دیا ہے مطلب لائن سوری ڈیفرنٹ ہے لیکن اب یہاں پہ ہم یوز کر رہے ہیں پروناؤن کو یہاں پہ اوپر ناؤن یوز ہوئے ہیں اب یہاں پہ ہم پروناؤن کو یوز کر رہے ہیں تو اب رانہ مہتاب آلم صاحب تو ہم ان کی جگہ یوز کر رہے ہیں ہی کب میل جنڈر ہے تو اس کے لئے ہی یوز ہوگا اب یہاں پہ جو اٹ یوز ہوئے اس کو سمجھ لیں یہ ویب سائٹ کے لئے یوز ہوا ہے اور اس لائن کو یہاں پہ ایکسپین فدر کیا گیا ہے کہ وہ یوز اب ہی ایز اپروناؤن یوز ہو رہے ہیں سیڈ اف رانہ مہتاب آلم یہاں پہ رانہ مہتاب آلم ہے اب یہاں پہ اس کی جگہ یوز ہو رہا ہے ہی ایز اپروناؤن کیونکہ وہ میل جنڈر ہے ایز ویل ایز اٹ اینسٹیڈ اف ویب سائٹ اب یہاں پہ جو اٹ یوز ہو اس لائن میں وہ ویب سائٹ کی جگہ بھی یوز ہوا ہے کہ مطلب اس چیز کی جگہ پہ یوز ہوا ہے ہی ٹائل یونیک کونٹنٹ بھائی وہ اپنی ویب سائٹ پہ یونیک کونٹنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ناؤن کی جگہ اب یہاں پہ پروناؤن کا یوز ہو رہا ہے اب ہمارے آپ نے سمجھ لیا کہ ناؤن کیا ہے کہ کسی چیز کے نام وغیرہ کو کہتے ہیں اور پروناؤن کیا ہے کہ جو ہم کسی نام کی جگہ یوز کرتے ہیں کسی کے نام کی جگہ مخاطب کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو اسے پروناؤن کہتے ہیں ہماری تھرڈ ٹائپ کو آ جاتے ہیں تو ہماری تھرڈ ٹائپ ہے ورب بھائی ورب کیا ہے اب ہم ورب کو سمجھنے لگے ہیں ورٹ ہیز او ورب او ورب ایکسپریس دا ایکشن اور بھینگ یاد رکھیں کہ ورب ہمیشہ کسی کام کو کرنے کو ریپریزنٹ کرتا ہے اگر میں یہاں پہ لیکچر دے رہا ہوں تو یہ ایک ورب ہے میں کوئی کام کر رہا ہوں اگر میں یہاں پہ بیٹھ کے سو رہا ہوں تو یہ ایک ورب ہے اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ بول رہا ہوں تو یہ ایک ورب ہے کسی بھی اس دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کو ورب کہتے ہیں ایون سلیپنگ بھی کوئی کام ہے تو اسے کرنے کو ورب کہا جائے گا اب اس کی اگزیمپل ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو اس کی اگزیمپل بھی نظر آ رہی ہیں کہ ٹائپ کرنا بھئی کمپیوٹر میں کوئی ٹائپ کرنا یہ کام ہے تو اسے بھی ورب کہا جائے گا اب ریڈ کرنا بھی ایک کام ہے تو بھئی یہ بھی ایک ورب ہے پلے کرنا اپلوڈ کرنا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ورب میں انکلوڈ ہا جاتی ہیں کہ بھئی ایسا کام جس میں کچھ کر رہے ہو اسے ہم ورب کہتے ہیں یہ بندہ ٹائپ کر رہا ہے تو یہ کوئی ورب ہے بھئی یہ کام کر رہے ہے یہ پڑھ رہی ہے تو یہ بھی ایک ورب ہے you are playing تُم کھیل رہے ہو تو یہ بھی کیا ہے ایک ورب ہے they are uploading بھئی یہ کوئی چیز اپلوڈ کر رہے ہیں بھئی یہ اپنی یوٹیوب ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں بھئی یہ اپنا کوئی content پروائیڈ کر رہے ہیں اپنے content کو اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اس ورب کو سمجھا کہ بھئی کسی بھی چیز کے کام کرنے کو کسی بھی شخص کے پرسن کے کام کرنے کا وہ ورب کہہ رہے ہیں تو سمپلی اب ہم اپنی فور ٹائپ کی چوتھی ٹائپ کو دیکھتے ہیں اڈجیکٹیو کہ بھئی اڈجیکٹیو کیا چیز ہے تو یہاں پہ ہم اڈجیکٹیو پہ آ جاتے ہیں جناب تو یہ ہماری اڈجیکٹیو آ چکی ہے what is an اڈجیکٹیو بھئی اڈجیکٹیو کیا ہے an اڈجیکٹیو ڈسکرائب the attributes of a noun these attributes can be good or bad for example good and bad اب attributes یہ ہیں کہ آگے ان کو represent کر رہا ہے کہ بھئی اگر میں اگر ناؤن کی بات کریں تو he اب میں سلمان تو یہ ایک سمپل ناؤن ہے اب میں یہاں پہ اڈجیکٹیو اڈجیکٹیو کا یوز کروں گا تو اڈجیکٹیو کیا ہے کوئی خاصیت اڈجیکٹیو یاد رکھیں اڈجیکٹیو is a یونیکنیس کہ کوئی خاصیت اب میں کوئی برا ہوں یا اچھا ہوتا یا ایک خاصیت ہے میری میری پرسنیلیٹی کا ایک حصہ ہے تو اگر ناؤن اب ہمیں پتا تھا سمپل ہم نے ناؤن کی بات کر رہے تھے اوپر تو وہ تھا کہ بھئی کسی چیز کا نام اب یہاں پہ اب یہاں پہ ہوا تو ایسے ہی یوز ہوا ہے پروناؤن یوز ہوا ہے تو اگر میں اسے ناؤن کی سنس پہ یوز کروں تو میں کہوں گا سلمان تو یہ ہوگا ایک سمپل ناؤن اب میں اسے اڈجیکٹیو کو اس میں شامل کروں گا تو میں کہوں گا سلمان is a good boy سلمان is a bad boy تو بیسیکلی یہاں پہ اگر میری کسی کالٹی کا ذکر ہو رہا ہے تو میں یہاں پہ اڈجیکٹیو اسے کہا جائے گا اب یہاں پہ پروناؤن کے ساتھ یوز ہوا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بھئی he is a good boy اب یہ good اور bad good and bad he is a bad boy تو یہ دونوں چیز کیاں یہ ہیں اڈجیکٹیو اب یہاں پہ آپ سمپل ہی پروناؤن یوز ہو رہا ہے لیکن آگے وہ ریپریزنٹ کیا کر رہا ہے اس کی کوالٹی کو کہ بھئی وہ کیا ہے کیا اڈجیکٹیو بیسیکلی ڈسکرائب ڈسکرائب کر رہا ہے پرسنیلیٹی کو کہ بھئی یہ گوڈ ہے بیڈ ہے کیا ہے سو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ بھئی جو اڈجیکٹیو ہے ہمارا وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے پرسنیلیٹی کو فردر ان کو آگے پروائیٹ کر رہا ہے انفرمیشن کے بھئی کیا ہے اگر ناؤن ہے تو سلمان کیا ہے اچھا ہے برا ہے کیا ہے اگر وہ پروناون ہے ہی شی ایٹ ایٹ جو بھی ہے تو کیا کر رہا ہے اگر وہ ورک کی سنس میں یوز ہو تو کیا کام کر رہا ہے اس کے کام کرنے کی وجہ کیا تو اس لئے اڈجیکٹیو بیسی کرے گا ہم فردر انفرمیشن کو ہمیں زیادہ انفرمیشن پروائیڈ کرے گا تو بیسی کلی آج ہم نے ڈسکس کی اپنی فور ٹائپس کو فور ٹائپس و پارٹ سپیچ کو امید ہے کہ ان سے کوئی knowledge گین ہوا ہوگا اور آپ یہ سکتے کہ ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی بھئی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے ایک فیڈ بیک دینا ہے کمنٹ کی صورت میں دینا لائک کی صورت میں دینا سب سب